آج کے اس بہت سو میں اپس دیت یہاں کے تین بڑھائے اور لگتا ہے کہ یہاں کی جنتا کو سو نام سو ہاتھا ہے سوشیل جی، سنیل جی، سوروی جی جن کو بڑھائیت بننا اپنی نام کو سو سے شروع کریں ہمارے سنگسن کے ادیش کپتا جی یہاں کے جرادھیکش جرادھیکاری مہودے سنجے جی سس پی صاحب سب ہی ادھیکاری گھر فروکہ باد کے سب ہی ورشت جن بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماتر شکتی سب سے پہلے میں آپ سب سے معافی مانگوں گا کلی تھوڑا ویلم سے آیا ہو اور ویلم سے آنے کا کارڑ ہاں ان کو پھول گیا میں اپنی ادھیکش جی کو مہنکا جی مہنکا جی یاد ہو وہ شاید جو کہہ رہی تھی تھوڑی بھی بہت دیر سے آئے بغلب ہے لیکن چونکہ اپنے گرہ جنپت سے چلا اور ایک راجنات ایک کارکتا اس مجبوری کو جانتا ہے کہ جب وہ گرہ جنپت سے چلتا ہے اور جنتا گھیرتی ہے تو ان کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ لوگ تنج کستے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے رضاقت آئی جاتی ہے منتری بند گئے اس لیے نخلے آئی گئے پھر اس کے بعد جو یہاں پر مجھے راستہ بتایا گیا مجھے کو جو تنٹیٹیو راستہ مانن تھا کہ تین ساڑھے تین ساواتی منٹے پہنچنا جو پروٹوکول نے راستہ دیا ہمارے سٹاف کو اس نے ساڑھے پانچ گھنٹے مجھے یہاں پہنچایا مجبوری تھی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا یہ میری مجبوری تھی یا آپ لوگ مجھے معاف کریں گے یہ محصہ آپ جو مجھے جانکاری ملی ہے کہ پر تھم بار منائے جاتے ہیں سانسرتک شیتنا کے یہ جو محصہ ہوتے ہیں کیندر مطل ہم سب ایک بہت بڑی سانسرتک دھروار اپنے بیچ سجو ہوئے ہیں ہر پردیش کی اپنی سانسرتی ہوتی ہے ہر شہر کی اپنی سانسرتی ہوتی ہے ہمیں گرب ہے کہ مطل پردیش کے نباسی ہے اور یہ وہ پردیش ہے جس نے رام دیئے کشن دیئے اور شیو دیئے اور رام اور کشن اور شیو ایسے ہی نہیں اگر ہندوستان کی بھارت بشکی ایکتہ اور ایکاتھتہ کا پرتیخ ہے جو تک ہے جو ابھیبھاوک ہے ایک طریقے سے وہ تینوں ہے پردیش رام پوروی بھارت سے اتری بھارت سے چلے اور دکشن پہنچے راستے میں گریجن اور منواسیوں کو اکترت کرتے ہوئے اس سمیں کی دنیا کی سب سے بڑی شکتی چنوٹی دی اس سے مکت کر آیا اس سمیں شیو اور ویشنوں کا ایک مطبیت تھا رامشورم میں سویم کشن جی کی ستھاپنا کر کے انہوں نے ایکاتھتہ کا پرچے دیا ایکاتھتہ کے چوتر میں پورے ہندوستان کو پورے آدھے کشن پرشن سے چلے دھوار کا ہوتے ہوئے ترکھرہ جہاں روکمڑی اور کشن کو پھوجا جاتا ہے ہمارے یہاں رادہ اور کشن کو پھوجا جاتا ہے اس پورے چھتر کو ایک سچ میں پرویا تھا تو بھگوان شریف کشن نے پرویا شیو جی دنگا پراغٹ کے اندر کاشی ہے پورے ہندوستان میں بارہ جوتر لنگ ہے جو پورے بھارت ہرش کو ایک سوٹ میں پیروتے ہیں اور ان کے کارن جو ان کا پارواتی جی کے لیے کارن بنا دش کے یگ میں اور ان کے جو شکتی پیٹھ ہے تو یہ تینوں وہ مہا شکتیاں ہیں جو دنگا پورے بھارت ہرش کو ایک سوٹ میں پرویا ایک آکھ ہوتا دی ایک تعدی جہاں تک کہ رامنہ اور لوئیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی ان کو بھگوان نہ مانا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کی ایک تا ایک آدمتہ کے پرتی اور ان کے جنک یہ ہے تو یہ تینوں معاشر باہمانہ ہوئے ہیں اور ہمیں گروہ ہے اس بات کا کہ تینوں کے پراکٹ تکیدر ہمارے تردیش کے ہیں یہیں گنگا یمنا بیٹی ہے جن کو ہم مئیہ مانتے ہیں یہ ایسے ہی فرقہ بات کی اپنی سنسکتی ہے اس سنسکتی کو جیمت رکھنا آنے والی نسلوں کو دینا یہ ایسے ہی محصب ہوتے ہیں جو پرگٹ کرتے ہیں اپنی جو ویراست ہے گوروشالی ویراست ہے آنے والی سنتکتیوں کو کہاں سے ملتی ہے ایسے ہی بہت سجو ہوں گے تو ان سے آنے والی سنتکتیوں کو اپنی گوروشالی ویراست کا انمان ہوگا گیان ہوگا آفان ہوگا اور وہ اس کو جانکاری کریں گے تو آپ سب بڑھائی کے پاتر ہیں خاص طور سے یہاں کے پرشاہ سے دیکھتے کاریوں اسے کہوں گا کہ جنہوں نے اس محصب کا پرانم کیا ہے جو یہاں کی مٹی سے جڑا ہوا ہوگا جو یہاں کی چتی سے جڑا ہوا ہوگا جو یہاں کی پرگردی سے جڑا ہوا یہاں کے کلاکاروں کو پروسہن ملے گا ہر جگہ کلاکار ہوتے ہیں ہر جگہ کی اپنی نزی کلائے ہوتی ہیں بریج بھومی کی الگ کلا ہے اس چھتر کی الگ ہوگی کیسٹن یوپی کی الگ ہے ہر جگہ الگ الگ بھاشا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہر کوس پہ پانی ہے دو کوس پہ بانی بدل جاتی ہے وانی بدل جاتی ہے تو ہر جگہ کی بھاشا سنسکرتی میں تھوڑا کوئی فرق ہوتا ہے یا وہاں کی جو پورانی کی ستیتی ہوتی ہے یا اعتحاسی کی ستیتی اس سے فرق ہوتا ہے اس سب کا بھان کرانے والے محصب ہوتے ہیں وہ کلاکاروں کی ابھیوقتی عام جنمانس تک وہاں پہنچاتی ہوں باتوں کو جن کا گیان آنے والی ستیتی پہ ہونا جروری اور جب کلا کے بعد ہم سے پہنچتے ہیں کعویے شو ناٹکے شو رمیم کعویوں میں ناٹکی سب سے رمڈی کعویے ہے یہ سسکرت سائیت کی اکتی ہے اور جب یہاں پر اس کا منچن ہوگا کلاکاروں دورا تو وہ لوگوں کے دلوں تک جائے گی دماغ تک پہنچے گی اور وہ آگے آنے والی ستیتی کے لیے باہد بڑی میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا یہاں کے جلہ پرشاسن سے کیونکہ یہ محصب سنگم ہوتے ہیں باہر کے کلاکاروں کو بھی عامت کیا جاتا ہے اور یہاں کے کلاکاروں کو پروسان دیا جاتا ہے یہاں کے جو اپنے کلاکار ہیں وہ سکتا ہے وہ اتنی شہرت کو نہ پاپاتے ہو نہ پائے پائے ہوں گے لیکن جب انہیں اب منچ رہیں گے تو ان کو شہرت ملے گی باہر کے جو شہرت والے ان کو تو بلاتے ہوں گے بلانا چاہیے بھی لیکن یہاں کے کلاکاروں کیوں بیکشہ نہ ہو ان کی شہرت میں یہ منچ چارچاند لگائے ان کو آگے بڑھائے یہ چیریٹی بگنز فرم ہوم یہی سے جدی انہیں سممان نہیں ملے گا تو باہر کے لوگ کیسے سممان کریں گے تو یہاں کا ایک کلاکاروں کو اچھا پراشن پارشن میں اچھا پروساہن اچھا اوسر یہ محصو اس کا کارنگ بڑھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں یہ محصو اور چارچاند لگائے گا مطروں بھارت بہت گوروشالی ستی سے چل رہا ہے بدل چکا ہے بھارت بہت تیگی سے بدل رہا ہے ابھی ہمارے مخمتری جی نے ہم کو پیرس بھیجا تھا سرکاری کام تھا انویسٹرز کو آمنتر کرنا تھا پیرس جانے سے پہلے میرے جیجا جی کا فون آیا میرے پاس وہ بھی پیرس گئے تھے آسے بیس سال پہلے وہ اندوج یونیورسٹی کے ہیڈ آز ریپارٹمنٹ تھے میتھمیٹکس کے تو بولے یار وہاں پر تم کہا جا رہے ہو بھارت آباسیوں کو بڑی ہراکت کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے جب ان سے کہو گے کی یو آر فرم انڈیا تو تھوڑا سا اچھا نہیں دیکھتے ہو جو بلکہ خیر ہم کو آدیش ہوا ہے ہم کو تو اپنے کام سے جانا ہے ہم گئے جب کام کے بعد پیرس کا پرشیوم مشہور ہے تو وہاں کے ایک فیمز دکان پر گئے وہاں جو سیلز گنز تھی اس نے فرنچ میں بات شروع کیا اب دیکھئے کتنا ان کو اپنی ماتری بھاشا پہ گروہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے نہیں ہے شکل سورت سے لیکن فرنچ میں شروع کر رہے ہیں بات کی اگر فرنچ جانتے ہوں گے تو فرنچ پہ ہی بات ہو نہیں جانتے ہوں کہ تب انگلیش میں کریں گے ملی اُس سمیں میرا سینا چھپنچ کا ہو گیا جب اس نے کہا ہو یو آر پر موڈیس کنٹری اور جب میں نے کہا ہم پرم یو بی اپنے ہو یوگی جس نے یہ ہے بدلاؤ انتر پردیش کا اور یہ ہے بدلاؤ اندوستان کا بیقتی نے جب پرد لے لیا سنکلپ لے لیا اور سنکلپت ہو گیا تو بدلاؤ آئے گا لیکن سنکلپ دیش کے پرتی ہونا چاہیے سماج کے پرتی ہونا چاہیے ہمارے دیش کا گروہ ہمارے پردان منطر اور مکم منطر کی نے بڑھایا ہے اس کا ہمیں گروہ ہے بیترو دیش بھتی کیا ہے کوئی فوج میں رہ کر بارڈر پر لڑے گا یہی کی دیش بھتی نہیں ہے وہ ہمارے لیے آدرش ہیں شدھے ہیں جو مائنس دگری پہ بھی جا کے دیش کی رقشہ کر رہے ہیں وہ وہاں پر مر رہے ہیں جا تاکہ ہم جندہ رہ سکیں یہ ایک بات جرور ہے لیکن دیش بھتی صرف ان کے ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے اور دو شبتوں میں دو پنگتیوں میں بتانا چاہوں گا بہت سرل شبتوں میں کہ ہمیں جو سماج نے جنبیداری دی ہے یہ سماج سے جو ہم نے جنبیداری لی ہے اس کا ایمانداری سے پریشنم سے پالم کریں یہی دیش بھتی اس لئے اس منج کے بات ہم سے آپ سے دوزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب جیسے موڈی جی جھوٹے ہوئے ہیں یوگی جی جھوٹے ہوئے ہیں انہوں نے پورا پردرش بدل دیا ہے ہمارا جو چھتر ہے اس میں جھوٹے اور وہاں کے پردرش کو بدلیں یہی دیش کی پردی سیوہ ہوگی دھنیواز جائے کے میں ہم نے جلا دکاری مہود ایسے کپتان صاحب